موسیقی شاید بہت کچھ کرنا ہوگا اور ہمارا بہت زیادہ وقت لگے گا تو ایسا نہیں ہے فرنس ہم آپ کو جو چیز بتائیں گے وہ بہت ہی سمپل ہے اسے آپ اگر اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں گے تو آپ کو الگ سے وقت نہیں نکالنا پڑے گا اور آپ بہت ہی صحت مند بھی رہ سکتے ہیں اور اگر آپ صحت مند رہیں گے تب ہی تو آپ جو اتنا پیسہ کمارے ہیں اس کا فائدہ اور اس کو انجوائے کر پائیں گے اگر اتنا پیسہ کما کر اتنا دوائیوں پر یا ڈاکٹرز کوئی فیز پر ہی خرج کرنا ہے تو کیا فائدہ آج کل ہر گھر میں بہت سی دوائیاں ہیں شاید کھانے پینے کے لئے اتنا سامان نہ ہو جتنی دوائیاں ہیں ہمارے دن کی شروعات دوائیوں سے ہی ہوتی ہے ہمارا دن ختم بھی دوائیوں سے یعنی رات بھی دوائیوں سے ہی شروع ہوتی ہے تو کہنے کا مطلب ہے اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان رکھیں گے تو زندگی میں بہت ہی سہت مند رہ سکتے ہیں آج ایک ایسی ہی بہت ہی چھوٹی سی چیز کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا جس کا استعمال آپ روز کرتے بھی ہیں یا یوں کہہ لیں جس کے بینا آپ زندہ بھی نہیں رہ سکتے اور وہ چیز ہے پانی پانی ہے کہ ایسی چیز ہے جو انسان کو سب سے زیادہ سہت مند رکھ سکتی ہے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہر ایک کی باڈی جو ہے وہ ستر پرسنٹ پانی سے ہی بنی ہے یہ بات تو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ انسان کا جسم پانچ چیزوں سے مل کر بنا ہے یعنی جو ہماری باڈی ہے یہ کل پانچ ایلیمنٹ سے مل کر بنی ہے جس میں پانی بھی ایک ایلیمنٹ سے لیکن ایک چیز شاید آپ نے اچھے سے نہیں سنی کہ پانی ان سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے پانی باقی سب ہی ایلیمنٹ کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے یعنی سیونٹی پرسنٹ ہے ہمارا دماغ پچھتر پرسنٹ پانی سے بنا ہے ہماری ہڈیاں جو دیکھنے میں سخت لگتی ہیں یہ بھی پندرہ سے بیس پرسنٹ پانی سے ہی بنی ہوئی ہیں ہمارا دل ستر پرسنٹ پانی سے بنا ہے ہمارے پھیپڑے اسی پرسنٹ پانی سے بنے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کوئی بھی انسان کھانا کھائے بنا تو شاید کچھ دن زندہ رہ سکتا ہے لیکن پانی کے بنا کوئی انسان ایک سے دو دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا تو اس کا مطلب ہے پانی سے متعلق ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان بھی رکھنا چاہیے کیونکہ ہم لوگ جو پانی پیتے ہیں تو پانی پینے کا طریقہ بھی ہمیں کافی بیمار کر سکتا ہے کیونکہ انسان ہی ہے جسے پانی بھی پینا نہیں آتا کیونکہ انسان کہتا ہے کہ تھنڈا مطلب کوکا کولا پہلی بات تو انسان پانی ہمیشہ تھنڈا ہی پیتا ہے اور تھنڈے میں بھی انسان پانی نہیں پیتا الگ الگ طرح کے کولڈ رنگز اور سوفٹ رنگز پیتا ہے فرنڈز میں آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں اگر آپ تھنڈا پانی پیتے ہیں تو آپ اپنے جسم کو وہ ساری بیماریاں دے رہے ہیں جس سے آج پوری دنیا جھیل رہی ہے پھر چاہے وہ ہٹ اٹیک ہو ڈائیپٹیز ہو بلیٹ پریشر ہو یا کوئی بھی بیماری ہو اب آپ سوچیں گے کہ تھنڈا پانی پینے سے ڈائیپٹیز کیسے تھنڈا پانی پینے سے ہٹ اٹیک کیسے تھنڈا پانی پینے سے ہائی بلیٹ پریشر کیسے میں آپ کو کہتا ہوں دوستو کہ ہر ایک بیماری آپ کے تھنڈا پانی پینے کی وجہ سے ہی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے کیونکہ آج کی ویڈیو کو اگر آپ نے دیکھ لیا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ پانی سے متعلق ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھنا کتنا ضروری ہے اور اگر آپ نے ان باتوں کا دھیان نہیں رکھا تو آپ اور آپ کی فیملی ہمیشہ بیمار ہی رہیں گے کیونکہ ہر گھر میں فریز ہے فریز ہے تو تھنڈا پانی ہے جیسے ہی گرمیوں کا موسم شروع ہوتا ہے تو دبا کے سب لوگ تھنڈا پانی پیتے ہیں اسی لئے ہم آپ کے لئے یہ ویڈیو لے کر آئے ہیں تاکہ آپ پلیز اس ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھیں کہ تھنڈا پانی نہیں پینا پھر بعد میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کیسا پانی پینا ہے اور کس طرح سے پینا ہے تاکہ آپ کو کبھی کوئی بیماری نہ ہو لیکن شروعات کرتے ہیں تھنڈے پانی سے جسے آج کل ہر کوئی پی رہا ہے دراصل کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم تھنڈا پانی پیتے ہیں تو اس سے ہماری انسٹینٹائن سکڑ جاتی ہے ہمارے پیٹ میں آپ جانتی ہیں دو طرح کے انسٹینٹائن ہیں سمال انسٹینٹائن اور لارج انسٹینٹائن اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم تھنڈا پانی پیتے ہیں تو یہ انسٹینٹائن سکڑ جاتی ہے اور انسٹینٹائن سکڑنے سے ہمارا پیٹ خراب ہو جاتا ہے ہمیں انڈائیجیشن یا کونسٹیپیشن ہو جاتی ہے اگر ہمیں کونسٹیپیشن ہو جاتی ہے تو جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں وہ ہمارے پیٹ میں سڑنے لگتا ہے اور یہ بات تو ہم جانتے ہی ہیں کہ جو بھی ہم کھاتے ہیں اس کے اندر کے وائٹیمنز اور منیلز ہمارے خون میں مل جاتے ہیں لیکن جب ہم تھنڈا پانی پیتے ہیں تو اس سے ہمارا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے جو بھی ہم کھاتے ہیں وہ گندگی بن جاتا ہے سڑنے لگتا ہے اور ہمارے خون میں مل جاتا ہے اب یہ گندگی ہمارے خون میں ملتی ہے تو خون میں ملی ہوئی یہ گندگی ہماری باڈی میں الگ الگ طرح کی بیماریاں پیدا کرتی ہے دیکھیں ہماری کیڈنی کا کام کیا ہے خون کو صاف کرنا جب خون میں اتنی گندگی ہے تو پھر کیڈنی کا کام بہت ہی بڑھ جاتا ہے اور یہی گندگی کیڈنی میں اسٹونز کی شکل میں جمع ہو جاتی ہے جسے ہم کیڈنی اسٹونز کہہ دیتے ہیں تو دیکھیں فرنڈز پیا تو آپ نے تھنڈا پانی لیکن آپ کو کیڈنی اسٹونز کی پرابلم ہو گئی اب ایسے ہی اگر آپ کے خون کی گندگی آپ کی آرٹریز میں دل میں جمع ہو جائے گی تو اس سے ہیٹ اٹیک کہہ دیتے ہیں تو اسی طرح سے آپ کو تھنڈا پانی پینے سے ہیٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے یہی جب خون کی گندگی چہرے پر پمپلز کی شکل میں باہر نکلتی ہے اب اس گندگی کو تو کسی نہ کسی طرح سے باڈی سے باہر نکل نہیں ہے تو وہ ہمارے چہرے پر پمپلز کی شکل میں باہر نکلتی ہے تو اس سے آپ کو پمپلز ہو جاتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو تھنڈا پانی پینے کی وجہ سے چہرے پر پمپلز ہو گئے ہیں یہی گندگی جب ہمارے بالوں کی جڑوں میں جم جائے گی تو بالوں کے نیوٹریشن کو روک دیتی ہے اور بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں جس سے بال ٹوٹ کر جڑنے لگتے ہیں تو تھنڈا پانی پینے کی وجہ سے آپ کے بال بھی جڑنے لگ گئے تو دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کے جسم کی ساری بیماریاں صرف تھنڈا پانی پینے کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں تو آپ پلیز میری بات کا دھیان رکھیں پانی اٹلیز اتنی ٹیمپریچر کا ہی پیئے جتنا آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر ہے ہو سکے تو اس سے تھوڑا گرم یا پھر نارمل پانی ہی پیئے کیونکہ آج کی ویڈیو گرم پانی کے اوپر ہی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسا پانی پیئے اور کس طرح سے پیئے تو دوستو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو پانی یا تو اپنی باڈی کے ٹیمپریچر کے برابر کا پینا چاہیے یعنی کہ روم ٹیمپریچر کا پانی یا دوسرا آپ تھوڑا گرم پانی بھی پی سکتے ہیں کیونکہ دوستو گرم پانی پینے کے بہت سے فائدے ہمیں ملتے ہیں اور اگر آپ گرم پانی کا استعمال صبح خالی پیٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کے جسم کے لئے بہت ہی اچھا ہے یعنی کہ جب آپ صبح اٹھیں تو اٹھتے ہی بنا برش کیے ایک سے دو گلاس گرم پانی کا ضرور ٹیئے صرف اتنی سی عادت اگر آپ اپنا لیتے ہیں تو اس سے آپ اپنے جسم کی ساری بیماریاں ختم کر سکتے ہیں پھر چاہے وہ ڈائپٹیز ہو ہائی بلیٹ پریشر ہو ہیٹر ٹیک ہو بالوں کا جھڑنا ہو آنکھوں کی روشنی کا کم ہونا ہو یا پھر جہرے کے پمپلز ہوں تو دوستو پانی کون سا پینا ہے گرم پانی یا تازہ پانی یعنی نارمل ٹیمپریچر والا پانی اب یہ پانی کس طرح سے پیئے جب آپ گرم پانی یا پھر نارمل پانی پیئے تو آپ اسے گھونٹ گھونٹ کر ہی پیئے جب آپ گھونٹ گھونٹ کر پانی پیئیں گے تو اس سے آپ کی انڈائیجیشن کی پرابلوں ختم ہوگی کونسٹیپیشن ختم ہوگی اور اگر کونسٹیپیشن یعنی کبز ختم ہو جائے گی تو ہماری باڈی ڈیٹوکس ہوگی ہمارا خون صاف ہوگا جس سے ہماری باڈی سے ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ ہر روز دو گلاس گرم پانی کے یا پھر نارمل پانی کے صبح خالی پیٹ نہار مو پیتے ہیں تو اس سے آپ کو کون کون سے فائدے ہوں گے فرینڈز سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ ہے وزن کم ہوتا ہے آج کل بہت سے لوگ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بڑی بڑی کھانے کی ڈیشز دیکھ کر ہم اپنے آپ کو روک نہیں پاتے اور بہت سارا کھانا کھا لیتے ہیں اب زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے اور وزن کم کرنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ کھانا کھانا تو آسان ہے لیکن وزن کم کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے تو گھبرائیے مت وزن کو کم کرنے کے لیے آپ صرف گرم پانی صبح خالی پیٹ پینا شروع کر دیئے دو گلاس تین گلاس ہو سکتا ہے کہ اگر آپ چار گلاس پی سکیں تو وہ بھی اچھا ہے جتنا آپ پانی صبح خالی پیٹ گھونٹ گھونٹ کر پییں گے اتنا آپ کا وزن بہت تیزی سے کم ہوگا اور اگر آپ اس طرح سے ہر روز پانی پیتے ہیں تو ایک مہینے میں آپ بنا کسی ایکسرسائز بنا کسی ڈائیٹ کے پانچ سے دس کلو وزن آپ بہت ہی آسانی سے کم کر سکتے ہیں کیونکہ جو گرم پانی ہے وہ ہمارے انڈائیجیشن کو ختم کرتا ہے ہمارے میٹابلزم ریٹ کو بوسٹ کرتا ہے جس سے ہمارا کھانا اور ہماری چربی انرجی میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے جس سے انسان کا وزن بہت تیزی سے کم ہوتا ہے تو فرینڈز اگر آپ کی فیملی میں کوئی بھی میمبر ایسا ہے جو موٹا ہے تو اسے کہیے کہ صبح اٹھ کر گرم پانی کے دو سے تین گلاس پیجئے صرف اتنا کرنے سے ہی آپ اپنے وزن کو تیزی سے کم کر سکتے ہیں اتنا ہی نئی فرینڈز گرم پانی استعمال کرنے سے ارتھرائٹس جیسی خطرناک بیماری میں بھی آرام ملتا ہے یعنی کہ ایسی پرابلم جس میں انسان کا چلنا فرنا مشکل ہو جاتا ہے جوڑوں میں درد رہتا ہے گھٹنوں میں درد رہتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہماری باڈی میں ایسیڈٹی بڑھ جاتی ہے ایسیڈٹی بڑھنے سے ہمارے خون میں یورک ایسیڈ کا لیول بڑھ جاتا ہے اور یہی ایسیڈ ہمارے جوڑوں میں جمنا شروع ہو جاتا ہے جوڑوں میں جمنے سے جب بھی ہم چلتے فیرتے ہیں تو یہ ایسیڈ ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے جس سے ہماری ہڈیوں سے کٹ کٹ کی آواز آتی ہے ہڈیوں میں سوجن پیدا ہونے لگتی ہے اور ہمارے باڈی پارٹ سوچ جاتے ہیں اور اس سے اس انسان کو ارثریٹس ہو جاتا ہے چلنا فرنا مشکل ہو جاتا ہے تو بہتر طریقہ ہے کہ صبح اٹھ کر گرم پانی کا استعمال کیجئے ایسا کرنے سے کیا ہوگا آپ کے خون کے اندر کا یورک ایسیڈ کم ہوگا جب آپ گرم پانی پیئیں گے تو یہ یورک ایسیڈ آپ کے باتھروم کے ذریعے باہر نکل جائے گا جس سے آپ کے باڈی پارٹس ریلیکس ہوں گے اور آپ کی ارثریٹس کی پرابلم جڑ سے ختم ہونے لگے گی دو سے تین مہینے اگر آپ گرم پانی صبح خالی پیٹ پیئیں گے تو آپ اپنی ارثریٹس کی پرابلم کو اسی سے نوے پرسنٹ تک ٹھیک کر سکتے ہیں اور لگاتار چھ مہینے ایسا کرنے سے ارثریٹس بلکل ختم ہو جاتا ہے اور آپ گھٹنوں کے درد سے آسانی سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ پا سکتے ہیں اتنا ہی نہیں اگر آپ کے چہرے پر پیمپلز نکلتے ہیں تو صبح خالی پیٹ گرم پانی پیجئے کیونکہ جب ہمارے چہرے پر پیمپلز نکلتے ہیں تو لوگ ہمیں کہنے لگتے ہیں کہ ہماری باڈی میں ہارمونل چینجز آ رہے ہیں اسی لیے چہرے پر پیمپلز نکل رہے ہیں تو آپ مجھے ایک چیز بتائیے ہارمونل چینجز تو ہر ایک کی باڈی میں ہوتے ہیں تو پیمپلز ہر ایک انسان کو کیوں نہیں ہوتے انصر یہ ہے کہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے نہیں پیٹ میں گڑھ بڑھ ہونے کی وجہ سے پیمپلز ہوتے ہیں اگر ہمیں کونسٹیپیشن یعنی کبز کی پرابلم ہے تو پیمپلز ہوں گے ہی کیونکہ جب ہمارا پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو اس سے ہمارا خون گندہ ہو جاتا ہے اور یہی گندگی چہرے پر پیمپلز کی شکل میں باہر نکلتی ہے تو پیمپلز کو ختم کرنے کا سب سے سیدھا طریقہ ہے گرم پانی کا استعمال کرنا شروع کر دو صرف اتنا کرنے سے ہی آپ کے چہرے کے پیمپلز ایک سے دو مہینے میں ہی جڑ سے غائب ہو جائیں گے آپ کو کسی طرح کی دوائی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی طرح کے فیس مارکس فیس پیکڈ کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے صرف گرم پانی آپ کے چہرے کے پیمپلز کو جڑ سے ختم کر سکتا ہے اس کے علاوہ آپ پیٹ کی چھوٹی چھوٹی پرابلمز جیسے کے ایسیفٹی گیز ان سبھی پرابلمز کو بھی گرم پانی سے صحیح کر سکتے ہیں اگر آپ کے پیٹ میں زیادہ گیز بنتی ہے پیٹ میں بھاری پن رہتا ہے ایسیڈیٹی رہتی ہے تو آپ کے لئے گرم پانی سب سے اچھا ہے صرف صبح اٹھتے ہی تھوڑا سا گرم پانی پیجئے آپ دیکھیں گے آپ کی ایسیڈیٹی گیز کی پرابلم بلکل ختم ہو جائے گی ڈائیپٹیز کے پیشنٹس کے لئے بھی گرم پانی بہت ہی اچھا ہے ڈائیپٹیز میں کیا ہوتا ہے ہماری باڈی میں ایک آرگن پینکریاز ہے جس کا کام ہے انسولین کے ہارمونز کی پروڈیکشن کرنا جب بھی ہم کچھ میٹھا کھاتے ہیں تو یہ انسولین کے ہارمونز اس میٹھے کو انرجی میں کنورٹ کر دیتے ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اور غلط کھانے پینے کی عادتوں کی وجہ سے ہمارا پینکریاز انسولین کی پروڈیکشن کو کم کر دیتا ہے جس سے ہماری باڈی میں جو ہم شگر کھاتے ہیں وہ انرجی میں کنورٹ نہیں ہوتی اور شگر کا لیول بڑھنے لگتا ہے شگر کا لیول بڑھنے کو ہم ڈائیپٹیز کہہ دیتے ہیں لیکن اس ڈائیپٹیز کو ختم کرنے کے لیے آپ کو بس کیا کرنا ہے انسولین کی پروڈیکشن کو بڑھانا ہے جب بھی آپ صبح خالی پیٹ گرم پانی پینگے تو اس سے آپ کا پینکریاز ایکٹیویٹ ہوتا ہے جس سے آپ کی انسولین کی پروڈیکشن بڑھ جاتی ہے اور دوسرا جب آپ صبح خالی پیٹ گرم پانی پیتے ہیں تو اس سے جو خون کے اندر کی جو شگر ہے وہ باتھروم کے ذریعے جسم سے باہر نکل جاتی ہے جس سے ہمارا شگر کا لیول پورا دن مینٹین رہتا ہے اور آپ کو دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہوتی جو لوگ گرم پانی کا استعمال صبح خالی پیٹ کرتے ہیں وہ بنا دوائیوں کے اپنی ڈائیپٹیز کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں اور لگاتار چھ مہینے سے ایک ساتھ اگر آپ گرم پانی پیتے رہیں گے تو آپ ڈائیپٹیز کو جڑ سے بھی ختم کر سکتے ہیں تو دوستو اس طرح سے صرف گرم پانی پینے کے ذریعے پانی پینے کے صحیح طریقوں کے ذریعے ہم اپنی باڈی کو صحت مند رکھ سکتے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گرمیاں شروع ہوتی ہیں تو گرمیوں میں ہم لوگ تھنڈا پانی بہت پیتے ہیں تو میری آپ سے ایک ہی روکیسٹ ہے پلیز آپ تھنڈا پانی نہ پیئے اور نہ ہی اپنے بچوں کو یا فیملی کے کسی اور فرد کو پینے دیں کیونکہ اگر آپ اپنے بچوں کو تھنڈا پانی پلا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے بچوں کو زہر دے رہے ہیں تو کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہے گا تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ممبرز کو تھنڈا پانی پینے سے روکیں اور تازہ پانی پیئے ہو سکے تو مٹی کے برتن یعنی گھڑے کا پانی پیئے کیونکہ پرانے زمانے میں لوگ گھڑے کا پانی ہی پیتے تھے آج بھی جو غریب لوگ ہیں وہ گھڑے کا پانی ہی پیتے ہیں گھڑے کا پانی پینے سے ایک تو پانی خالص ہو جاتا ہے پانی کے اندر نیوٹریشن بڑھ جاتا ہے اور دوسرا تھنڈے پانی کے سائیڈ ایفیکٹ سے انسان بچ جاتا ہے آئی ہو فرنڈز آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکیں ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل فری ہوتا ہے اور آسان بھی ہے ویڈیو کے نیچے ایک شیئر کا بٹن ہے اس پر کلک کریں اور ویڈیو کو ویڈسے فیس بک پر جہاں پر بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں وہاں شیئر ضرور کریں ایسی ویڈیو کے لئے آپ ہمارے اس چینل فیکٹک لائف کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے ایک ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے اس پر کلک کریں اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ فرنڈز دوبارہ ملیں گے اللہ نکے بان